مارید نظامی صاحب آپ جن حلقوں کو اب جہاں بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کوئی بڑے ہوتلی کنٹیسٹڈ بھی ہیں جہاں مسلمنی قنون نے یہ سیٹیں چھوڑی ہیں ان کے مختلف اینماوں نے اور وہاں پر واپس کانڈیڈیٹ کھڑے ہیں ایک جو بدقسمت ایلمنٹ میں بدقسمت اس لیے کہوں گا کہ بڑا عزتدار خاندان ہے چوزی صاحبان کا پاکستان کی سیاست کے اندر لیکن جس طرح سے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے جو چیزیں چوزی پرویز علیہ صاحب کی اہلیا وہ بھی باہر جب نکلتی ہیں اپنے سابزادے کے ساتھ مونس علیہ صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں چوزی پرویز علیہ صاحب بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان سیٹوں کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ پہلے بھی جب آٹھ فروری کو انتخاب ہوا مسلمن لیگ نون کے ہی لوگ یعنی چوزی عابد رضا صاحب جیسے لوگ جو اس علاقے کے ہیں کو جتوایا گیا یا جیتے وہ وہ تو ریس میں تھے ہی نہیں آج بھی وہاں پر وہی شور ہے اس کو آپ نے کیسے انیلائز کیا ہے اگر ان حلکوں کو دیکھا جائے جو گجرات کے ہیں اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کرے تو بہت شکریہ یہ آپ کے بعد بلکل درست ہے کہ ظلہ گجرات کے حلکوں کے اندر کافی گڑھ بڑھ کی شکایات تھی اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود جو ڈیٹا ہے اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو سپیشلی گجرات شہر کا جو حلکہ ہے اس کے فارم پنتالیس خاصے مزدہ خیز ہیں اور ان میں عام نظر سے بھی دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کٹنگ کی گئی ہے کہاں کہاں پہ بوٹ بڑھائی گئے ہیں کہاں پہ بوٹ کم کیے گئے ہیں تو جب ان فارم فارٹی فائیو کے الیکشن کمیشن کے اپر لوڈڈ ریزلٹ کو دیکھا جائے تو یہ بات بالکل پتا چلتی ہے کہ وہاں پر گڑھ بڑھ کی کئی شکایات ہیں جو کہ بیلڈ ہیں اب اس سارے منظر نامے کے اندر جب ہم زمنی الیکشن کی بات کریں اور اس کے انیلیسز کی طرف جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ زمنی الیکشن ایک کمبینیشن ہوتا ہے اور اس کے اندر ابھی کچھ سالوں سے قومی سیاست کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو چکا ہے ادروائز یہ ان پولیٹیکل فیملیز کی یا کینیڈیٹس کی ذاتی محنت بھی بالکل ہوتی ہے یہاں پر پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے تو میں اس پر بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوہزار تیرہ میں جب شہباز شریف صاحب نے ساؤتھ پنجاب سے سیٹ چھوڑی تھی تو وہ پی ٹی آئی جیت گئی تھی اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دو مہینے کے اندر کوئی ایسا کرشماتی نظارہ ہو جاتا ہے جس کے لئے ایسے لوگوں کے ذہن بدل جائیں ابھی ہم بائی الیکشن میں جتنے بھی کینیڈیٹ ہیں ان کے کوئی نظر ڈالیں سپیشلی پنجاب کے اندر تو وہ موسٹلی رشتے دار ہیں دیرہ غازی خان سے قصور تک جتنے بھی کانسیچونسیز ہیں ان میں ہمیں یہی فیملیز بھائی پہلے ایم این اے ہے تو چھوٹا بھائی لڑھ رہا ہے انکل ایم این اے ہے تو بھانجا لڑھ رہا ہے بتیجہ ایم ایپی اے ہے تو ان کے انکل لڑھ رہے ہیں سو یہ کامبینیشنز جب ہم دیکھتے ہیں زنی الیکشنز کے اندر تو اس میں کارگردی سے زیادہ دیگر عوامل مجھے ضرور کرنا شامی صاحب ایک فیکٹر یہاں پر یہ موجود ہے کہ جس طرح سے سیاست عمران خان صاحب اب داری بات ہے پابندے سلاسل ہیں ان کی جماعت تو خیر انہوں نے تو اب ریسنٹی عمران خان صاحب نے جو ٹائر ایڈ شروع کیا فوجی قیادت کے خلاف پوائنٹڈ حملے انہوں نے شروع کر دی ہیں الزامات کے بھی معاملات شروع ہو گئے ہیں اگر یہ بائی الیکشن کا محاذ بھی آج چلیں اختتام بزیر ہوگا عمران خان صاحب کی سیاست کیا ہے یا اگر پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی سیاست کیا ہے کہ ایک زیرو سم گیم ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاستی جبر کا شکار ہیں لیکن ہم پھر بھی سب سے مقبول ہیں مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ نہیں ان کے لوگ یہ کہتے ہیں جو حکومت میں ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے زور بازو پر انتخاب لڑ کر اور حکومت میں آئے ہیں جبکہ کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ آوازیں دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو سمپل مجورٹی آئی نہیں اور اگر سمپل مجورٹی آئی نہیں تو ہماری ذمہ داری بھی نہیں میں ذکر رانہ صلی اللہ صاحب کا یہاں پر کر رہا ہوں یہ بیسکلی اگر تحریک انصاف کو ہم نیرو ڈاؤن کریں یا اس کے اوپر بات کریں تو کیا سیاست ہے اب عمران خان صاحب کی آگے آپ کے خیال میں دیکھیں مونیب صاحب عمران خان صاحب کو اپنی جو سیاست ہے اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی اگر وہ فوجی قیادت کو ٹارگٹ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ وہ یہ معاملہ جیت جائیں گے اور وہ کندر آزم بن جائیں گے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستانی قوم کی بڑی بھاری اکثریت جو ہے وہ دیکھیں یعنی ہم فوج جو ہے اس سے ہم یہ تو بات کہتے رہتے ہیں کہ اس سے سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے لیکن یہ کہ فوج کی بے توقیری ہو اور فوج جو ہے اس کو سیاست میں ہم دبردستی فریق بنا یہ بات ہمارے لوگوں کو قبول نہیں ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جو ایک فروے ہوا تھا گیلپ کا ہی میرا خیال اس میں جو فوج کی اپروول ریٹنگ تھی وہ پچاسی فیصد تھی تو یہ بات ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے سیاست دانوں کو اپنی سیاست جو ہے اپنے جو ہے پیشاور بھائی جو ہیں ان کے مخالف ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑنی چاہیے تو عمران خان جس قدر اپنے آپ کو یعنی میرا خیال ہے کہ اپنے ذاویے کو درست کر لیں گے ان کے لئے اتنا ہی بہتر ہوگا وگرنا ان کی انرجی جو ہے وہ بھی ضائع ہوگی اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا بلکہ پہنچتا چلا جائے گا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کا تو اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی تو اب ایک آدمی میں ہیں دو چار آدمی تو اب وہ بچارے ایسے بھی ہیں جو الیکشن ہار چکے ہیں اور جب الیکشن ہار جائیں تو پھر مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے یہ ان بدقسمتی سے وہ اقتدار کے گرد گھومتی ہے جب اقتدار ملتا ہے پارٹی کو تو پھر حکومت ہوتی ہے اور جو سیاست ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے پارٹی نظر نہیں آ رہی تو اب وہ جو لوگ یعنی اسمبلیوں میں نہیں پہنچ پائے ان کا احساس محلومی جو ہے وہ تو آپ دیکھیں وہ تو ہر ان کے فکرے سے نظر آتا ہے اور اب یہ تو پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی صفوں میں کوئی انتشار کو ختم کرے لوگ کٹھا کرے ایک بیانیاں اپنا بنائے اور بتائے کہ جاویل لطیف صاحب کہتے ہیں جی اتنے کروڑ خرچ ہو گئے پتہ نہیں کہ دوسرہ کا اتنے عرب خرچ ہو گئے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لائے ہیں بند میں یار سے لوگ خبر الگ الگ تو اس سے مسلم لیگ نون کا جو وقار ہے نا وہ مجروح ہو رہا ہے اس کو اپنے طور پر اپنا بیانیاں بنانا چاہیے اور اپنی پوزیشننگ درست کرنی چاہیے اور یہ کنفیجن میں اس طرح کنفیجن میں نہیں گھر جانا چاہیے جس طرح ان کے حریف جو ہیں عمران خان اس وقت گھرے ہوئے ہیں تو میرا خیال یہ جو جو وقت گزرے گا اور یہ جو پارٹی جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ متحرک ہوں گے تو اس وقت میرا خیال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہوں گی اور اگر درست نہیں ہوں گی تو پھر مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی اب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بہاری صاحبہ آپ نے اپنی وزیراعالہ کی کارکردگی پچھلے ڈیٹ دو مہینے کے اندر بخوبی بتائی وزیاری بات ہے اب اپنی پارٹی کی بھی سیکٹری انفرمیشن پنجاب ہے اگر میں غلط نہیں ہوں مسئلہ یہ ہے آپ کی پارٹی کے صدر پنجاب کے جناب رانہ صلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اگر سمپل مجورٹی ملتی تو ذمہ داری ہماری تھی سارا کچھ اچھا کرنے کی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جناب عرفان صدیقی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے پرانے رفقہ میں سے انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب نے مجھ سے گفتگو کی اور بہائنڈ کلوز ڈورز کی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں وزیراعظم بننے نہیں آ رہا جبکہ رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ وزیراعظم بننے ہی آئے تھے اگر سمپل مجورٹی مل جاتی تو بن جاتے آپ لوگوں نے اخبار میں اشتہار چپوائے وزیراعظم میاں نواز شریف اب عوام کو یہ بتا دیں اے سیکٹری انفرمیشن پاکستان مسلم لی قنون پنجاب کہ ٹھیک کون کہہ رہے غلط کون کہہ رہے کون واقعی میاں نواز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہے سچ کون بول رہے نہیں ایسا نہیں ہے کوئی بھی سچ جھوپلی بات نہیں ہے دیکھئے منی پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کنگ میکر ہیں عوضوں کے موتاج نہیں ہیں میں ان کی ویڈیو شاید فریز ہوئی ہے جی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے ہم کوشش کرتے ہیں عظمہ بغاری صاحبہ وزیراعظم تلات پنجاب کو اپنے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کرنے کی میری آواز ان تک جا رہی ہے عظمہ بغاری صاحبہ تک عظمہ صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو میں سن رہی ہے جی جی آپ فرمایے اچھا شکول نہیں ہے وزیر اطلاعات کی آواز وزیر اطلاعات کی آواز ڈوب گئی ہے تو اچھا شکول نہیں ہے نہیں نہیں آگئی ہے واپس آواز حالات ان کے فیور میں ارانے سامی صاحب کچھ نہیں ہوگا اچھا نہیں ہے جب دوب کے اوپنے کی انشاءاللہ جو ہے وہ قائم و دائم میری چیف منسٹر قائم کام کر اب شامی صاحب نے کہا ہے کہ اچھا شکول نہیں ہے پچھلے ایک منٹ کے اندر دو دفعہ ان کی آواز بقول شامی صاحب کی رسطہ ہم فرما رہے ہیں کہ ڈوبی ہے اور ڈوب کے شاید باہر نکلے گی لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ بحال کرنے کی میں ماجز صاحب کے پاس جاتا ہوں مینویل اگر ازمہ بخاری صاحب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم ان سے دوبارہ ایکزیکٹی یہ سوال پول لیں گے ماجز صاحب سے نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا ماجز صاحب یہ بتائیں جی جی یہ ماجز صاحب سے کہیں یہ بتائیں آج بھی کوئی فارم فورٹی فائیو کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے ابھی میں وہی اسی میں جا رہا تھا وہ ڈوب کر ان کی آواز پھر ابر آئی ہے وزیر اطلاعات پنجاب کی تو اس سے پہلے آپ کو بتا ہے وہ اقتدار میں ہے تو اقتدار میں جو لوگوں ان سے درہ بچ کے رہنا چاہیے تو عزمہ بخاری صاحب آپ اپنی بات مقبل کر لیں خدا کا خوف کر اومنیب خدا کا خوف کر اومنیب ہم وہ اقتدار اقتدار والے لوگ نہیں ہیں ہم عام لوگ ہیں عام لوگوں جیسے لوگ ہیں میری چیف منسٹر اگر ایک عام خاتون کی طرح جو ہے وہ ایک ورکر کی طرح کام کر رہی ہے تو ہم تو کسی کہت کی مولی نہیں ہیں اس لیے یہ باتیں مطلب یہ اور ہوتے ہوں گے لوگ ان کے لیے چلتی ہیں دیکھیں جو مامری امپورٹن بات آپ نے کی کوئی بھی سچ اور جھوٹ کی بات نہیں ہے فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ کیک میکر ہے تین دفعہ پرائیم منسٹر ہونے کے بعد کیا رہ جاتا ہے بندے کو اور اس کے زیادہ ان کو کیا لے لینا تھا لیکن اب اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے اور ان کی یہ بہمیشہ سے اگر آپ نکال کے دیکھئے جیسے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے انہوں نے بات کرتے ہوئے پریس سے اس کے بعد کہا کہ دعا کریں کہ کسی ایک جماعت کو سمپل مجورٹی مل جائے بکوز آپ جانتے ہیں کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ایک رستی پہ تنیوی حکومت ہوتی ہے اور اب بھی اگر میرے جو پریزنٹ ہے شبا شریف صاحب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بنا لے تھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی کسی کے ساتھ اور منڈیٹ ایسا ہی ملا تھا کہ کسی دو پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر ہی حکومت بنانی پڑتی اب یہ مسئیبت یہ ہے کہ ہمارا اور یہ میرے لیے ایک فخر کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نور نے ہمیشہ تف حالات ملک کو سنبھالا ہے جب سب لوگ ہاتھ اتھا لیتے ہیں نا جب ان کو سب کو ہی ہوتا ہے کہ ملک سے ہی چل سکتا بینکرپٹ ہونے لگا ہے اس کو دیوالیا ہونے والا ہے تب وہ حکومت مل جاتی ہے پھر ٹنکا ٹنکا جوڑ کر نون لیگ آشیانہ بناتی ہے وہ ایٹمی دھواکوں کے بعد کی بات ہو وہ پاکستان سے سی پیک نہ کر جو شیٹنگ کے خاتمے کر کے وہ ہو پاکستان کے در پر سٹیبلیٹی لانی ہو بلکل ٹھیک